کومیڈین راجو شریف واسطف کا ندن ہو گیا ہے بتا دیں کی دس سگس کو جم میں ورکاوٹ کے دوران راجو کو دل کا دورہ پڑا تھا جس کے بعد انہیں ایمز میں بھرتی کروایا گیا تھا بیتے ایک تالیس دن سے وینٹی لیٹر پر موت سے جنگ لڑ رہے راجو شریف واسطف نے آج اپنے پراند تیار دیئے ہیں راجو شریف واسطف کی موت کی خبر سامنے آنے کے بعد سہی پورے دیش میں شوک کی لہر ہے ہر کوئی نام آخو سے راجو کو شدانجلی دے رہا ہے دلی کے مکہ منتری نے ٹویٹ کر کہا مشہور ہاتھ سے کلکہ راجو شریف واسطف جی کا ندن بہت دکھ ایشور ان کی آتما کو اپنے چرنوں میں ستھان دے اس دکھ کی گھڑی میں ان کے پریجنوں کو میرے پرتی سمویدنا بتا دے کی کومیڈین راجو شریف واسطف پچھلے ایک تالیس دنوں سے وینٹی لیٹر پر تھے دس اگست کو بیوش ہونے سے بے ابھی تک ان کو ہوش ہی نہیں آیا تھا یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹرز کے لیے یہ پرشانی کا وشے بنا ہوا تھا کومیڈین راجو شریف واسطف اٹھاون سال کی عمر میں ندن ہو گیا بتا دے کی دس اگست کو دل کا دورہ پڑھنے سے ہی ان نے دلی کے ایمز میں بھرتی کر آیا گیا تھا راجو شریف واسطف کا ایک مہینے سے زیادہ سمیں تک اسپتال میں زندگی اور موت کے بید جوجنے کے بعد آج ندن ہو گیا کومیڈین کے سواستے میں بلکل بھی صدھار نہیں دیکھنے کو ملا تھا لیکن کچھ سمیں پہلے ان کی حالت میں تھوڑا سا صدھار آیا تھا جب سے راجو شریف واسطف کو ہارٹ اٹھاک آیا تب سے وہ بے ہوشی تھے راجو شریف واسطف کانپور کے رہنے والے تھے ایسے میں کانپور ستھت ان کے گھر میں گجودر بھئیہ کے ٹھیک ہونے کی کامنا کی جاری تھی پر انتو ایسا نہیں ہوا انہوں نے آج کے دن اپنے پران تیاغ دیئے فلال کے لیے بس اتنا ہی انہیں بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہے نیو سائیڈ انہیواد موسیقی موسیقی